اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والا آلفا اما بعد آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے متحارات اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا نجاسات کتنی ہیں وہ دست تھی آج ہم بات کر رہے ہیں متحارات وہ چیزیں جو ان نجس چیزوں کو کیا کرتی ہیں پاک کرتی ہیں وہ متحارات ہے اور وہ بارہ ہے سب سے پہلے وہ چیز جو نجاسات کو پاک کرتی ہے وہ ہے پانی پانی کے ذریعے سے آپ کسی چیز کو جو ہے وہ پاک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے زمین زمین بھی کسی چیز کو جو ہے وہ پاک کر سکتی ہے اس کے بعد ہے سورج سورج کی روشنی یعنی دوپ اس پر پڑھتا بھی وہ چیز ہے وہ پاک ہو جائے گی اس کے بعد ہے استحالہ یہ بھی کسی نجس چیز کو ہے جو وہ پاک کرتا ہے اس کے بعد ہے انقلاب یہ بھی کسی چیز کو جو ہے وہ پاک کرنے کے لیے کام آتا ہے اس کے بعد ہے انتقار کسی چیز کا منتقل ہو جانا اس کے بعد ہے اسلام اگر کوئی کافر ہو کلمہ پر لے تو وہ پاک ہو جاتا ہے اسی طرح ہے طبیعت اسی طرح ہے اے نجاست کا زائل ہو جانا ہے کسی بھی کفڑے پر بدن پر اے نجاست ہو اگر وہ زائل ہو تو وہ جگہ وہ بدن پر ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے نجاند خور حیوان کا استبرہ یعنی وہ حیوانات جو نجاست کھاتے ہیں ان کا ایک خات استبرہ ہوتا ہے یعنی ان کی چار دن زنگائی کے لئے بیس دن انکل رواب دھر میں رکھیں تو وہ ان کا استبرہ ہوتا ہے اس سے بھی وہ حیوان جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے کسی مسلمان کا غائب ہو جانا یہ بھی متحارات میں سے اس کے بعد آخری تیر جو وہ یہ ہے کہ ضبیعہ کے بدن پر خون کا نکل جانا یعنی اگر آپ نے کسی حیوان کو ضبع کیا ہے اس سے اس کے بدن سے جو ہے خون نکل جاتا وہ کیا ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے یہ بارہ چیزیں ہیں جن سے انسان جو ہے وہ نجاست ہوتا کرتا ہے پاک کرتا ہے اللہ رب العزت سے اضواء کرتے کہ مالک ہمیں ان سے بجھنے اور ان پر عمل کرنے کی تفیق ادا کریں موسیقی